بھئی وہ لوٹا ہے امیر کبیر گھرانے کا بچہ ہے امریکہ میں پلا بڑا ہے یہاں پر آئے انہیں اچھی تو وقت گزرا ہے اور طریقے سیکھنے میں وقت تو لگے گا نا چلو بھئی مہندی کا فنکشن بھی خوش اسلوبی سے ہو گیا اور اس سفدر نے تو بہت ہی اچھا انتظام کیا تھا اور کھانے میں تم نے دیکھا تھا کسی چیز کی بھی کمی نہیں تھی میں نے تو غب سیر ہو کر کھایا ابو ہاں وہ تو اسرار کر رہا تھا کہ ہم وہیں پر ہی ٹھہر جائیں دیر جو ہو گئی تھی لیکن میں نے مناسب نہیں سمجھا کہ اپنی بیٹی کے ہونے والے سسرال میں ہم رات گزاریں اس پر کہنے لگا کہ میں ہوتل میں بوکنگ کروا دیتا ہوں لیکن میں نے ہامی نہیں بھری بہت ہی بڑے دل کا مالک ہے اور اس نے مہندی کے انتظامات میں ذرہ بھر بھی ہاتھ نہیں کھینچا ہم نے ان کی اتنی بڑی بات جو مانج لی خیال تو رکھنا تانو ہیں ایسی بھی بات نہیں ہے ان کا لاکھوں میں ایک ہے بیٹا اس کو لڑکیوں کی کمی تھوڑی ہے یہ اور بات ہے کہ انہیں ہماری حادیہ پسند آگے یہ تو ہماری خوش قسمتی خوش قسمتی؟ کیسی خوش قسمتی؟ پیزان کا رویہ دیکھا تھا آپ نے بھائی صاحب کی بیوی اور بیٹی؟ انہوں نے تو بھولے سے ہماری طرف رخ منا کیا ان کے بیٹے کے ساتھ سسر ہے نا؟ اس سے کیا فرق پڑتا ہے ہمیں ان دونوں سے کیا سروکار جب تک فیزان میا خود جو ہے وہ فیزان میا خادیا کے اببہ فیزان کی بد تمیزی تو پہلے ہی ہمارے سامنے آ چکے ہیں خیرہ نے اس بات کیا کہ آپ کو وہ دکھائی نہیں دیکھتے میں اس بات پہ حیران ہو ختیجہ کہ تم ایک ہی بات لے کر اس کے پیچھے پڑ گئی ہو بھئی وہ اکلوتا ہے امیر کبیر گھرانے کا بچہ ہے امریکہ میں پلا بڑا ہے یہاں پر آئے انہیں کچھ ہی تو وقت گزرا ہے اب تور طریقے سیکھنے میں وقت تو لگے گا نا اور ہماری حادیہ جو ہے انشاءاللہ اس کی معاونت کرے گی اس میں اور جہاں تک شینہ بھابی اور ان کی بیٹی کا تعلق ہے بھئی ساس اور نند وہ کچھ ایسی ہی ہوتی ہیں مجھے سچ سچ بتاؤ اگر تم نے اپنی بیٹی کا رشتہ یہی ہی ہیدر آباد میں کیا ہوتا تو تمہیں اس کی ہونے والی ساس اور نند سے خچات نہ ہوتے خوفنات؟ چیزاں ٹھیک ہو جائے گا پریشان مت ہو ایسے بھی تمہارا کیا خیال ہے میں اپنی بیٹی کو ایسے گھر میں بیاؤں گا جہاں پہ میں سمجھتا ہوں کہ شادی کے بعد ہونا خوش رہے گی اللہ کرے اس صحیح سلامنے کو مجھے کہتے ہیں جی ہرامانی سبسٹرائب کریں یوٹیوب چینل اگر آپ اے ایر وائی کے جام میں دیکھنا چاہتے ہیں اور اپنا بہت خیال رکھے گا تھانک یو موسیقی موسیقی